السلام علیکم رگ سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد حمد ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نابڑا میں نہری پانی کی شدید قلت کے پیش نظر قیدی شاخ، محبت شاخ اور بالان شاخ کے زمینداروں کا پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنمہ امیر حسن زمالی کی زیر قیادت میں حفیظ آباد میں اجلاس منقل ہوا اجلاس میں زمینداروں اور کاشتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنمہ امیر حسن خان زمالی کا کہنا تھا کہ محکمہ یا پاشی کے حکام کی لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے محبت شاخ، قیدی شاخ اور بالان شاخ کی ہزاروں اکڑ ارازی چاول کی فصل کی کاش سے محروم ہوگی ہے گزشتہ کئی سالوں سے نہری پانی نہ ہونے سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو اربوں روپے کا مال نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے روان ورس بھی نہری پانی کی ادم فراہمی کے پیش نظر ہزاروں اکڑ ارازی بنجر ہو چکی ہیں جس کے بائی زمیندار معاشی بدحالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں مہم کا آغاز صوبائی وزیر محولیات بوری زوان نے پودا لگا کر کیا مزید جانیں گے اس حوالے سے تفصیلات ہم اپنے نمائدہ رگز نیوز شاہد سوہدری سے جی شاہد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے پرائم نیسٹر گرین سیلفی سیجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے سیجرکاری مہم کا آغاز صوبائی وزیر محولیات بوری زوان نے پودا لگا کر کیا تقریب کا انعاقات ایجوکیشن بورڈ کے سبزہ زار میں کیا گیا جس میں زل انتظامیہ ایجوکیشن بورڈ اور ٹائگر فورس کی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی دن شہر بار میں پچیس ہزار پودے لگائے جائیں گے جبکہ گرین سیلفی سیجرکاری مہم میں زلہ بار میں ڈیڑھ ڈاک پودے لگائے جائیں گے جی بہت شکریہ شاہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں امونیوم نائٹریٹ کی موجودگی پر انتظامیاں الٹ ہو گئی ڈیپٹی کمیشنرز کو آمونیوم نائٹریٹ اور دیگر خطرناک کیمیکلز کے زخائر کا ڈیٹا زمع کرنے کا حکم دے دیا گیا کمیشنر کراچی نے سنتی اور ٹریڈ اسوسییشنز کے سربراہوں کو بھی انتباہ جاری کر دیا ہے چند روز قبل لبنان کے شہر بیروت میں آمونیوم نائٹریٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر دماغے ہوئے تھے جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کراچی کے انتظامیاں نے ایک دماغ اٹھائے ہیں ہیدر آباد میں بارش کے بعد بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا جمعیرات کے روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں مطل ہونے والی بجلی تیسرے روز بھی بحال نہ ہو سکی ہیدر آباد میں بارش نے ہیسکو کے تمام دعویوں کی کلائی کھول دی شہر میں جمعیرات کے روز بارش کے دوران مطل ہونے والی بجلی تحال مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی حالی روڈ، ریلوے کالونی، کاسم آباد، لطیف آباد اور شہر کے متعدد علاقے تحال بجلی سے محروم ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود ہیسکو حکام بجلی بحالی کے لیے کوئی اقدمات نہیں کر رہے بجلی نہ ہونے کے باعث پانی کا بہران بھی پیدا ہو گیا ہے شہریوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہیدر آباد میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر غفلت کے مرتقب حیث کو افسران کے خلاف کاروئی کی جائے افسوس ناخبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ گجنوالا میں علیپور روڈ پر کلاس کے کے قریب ٹریکٹر ٹرالی سیم نالے میں گر گئی حادثہ میں ایک شخص جانبہ حق دو زخمی ہو گئے ناش کو سی ایم ایچ کینٹ منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں کو موقع پر طبیعہ داد فراہم کر دی گئی جانبہ حق ہونے والا چھالیس سالہ سکندر حساس ادارے کا ملازم تھا جانبہ حق سکندر کا تعلق سرگو دھا سے تھا اب ٹیکنالوجی سنبھالے گی ٹریفک کا نظام گر بیٹھے ای پیمنٹ کے ذریعے بریں چالان سڑک خراب ہے یا بلوک راستہ ایپ سے پوچھئے سیٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے شہریوں کے لیے نئی سہولیات کا افتتاح کر دیا فیصل آباد کے ٹریفک نظام میں ٹیکنالوجی کی انٹری شہر میں سفر کرتے وقت راستہ معلوم کرنا ہو یا چالان برتے وقت لمبی کتاروں سے بچنا ہو تو پھر ٹیکنالوجی کا سہارا لیجئے سیٹی ٹریفک پولیس نے شہریوں کی سہولت کے لیے چالان ای پیمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا جس کا افتتاح سیٹی پولیس افیسر نے کیا جن کے مطابق شہریوں کو جرمانہ کرنا مقصد نہیں بلکہ ٹریفک قوانین کا پابند بنانا ہے اب آپ انڈرائیڈ موبائل سے آن لائن بینکنگ ای ٹی ایم یا ای منی ٹرانسفر کے ذریعے موقع پر ہی چلان بھریں اور ہاتھ کے ہاتھ ٹریفک وارڈن سے گاڑی کے ڈاکومنٹس واپس وصول کریں لاہور کے علاقے مصطف آباد میں موٹر سائیکل سوار بہن بائیوں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ایک بائی موقع پر جا بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے موٹر سائیکل سوار بہن بائیوں پر بیجنگ انڈر پاس کے قریب فائرنگ کی ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ایک بائی سکلین موقع پر دم توڑ گیا دوسرا بائی حسین اور بہن علیشہ زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا نامعلوم ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے مقتول کی لاش قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری موہمات سے شروع ہوگی وزیراعظم عمران خان شجرکاری موہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری موہم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائدہ رکز نیوز مدسر مجید سے جی مدسر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل سرسبز پاکستان وزیراعظم عمران خان کا خواب ملک تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری موہم کل سے شروع ہوگی وزیراعظم عمران خان موہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری موہم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی وزیراعظم نے کہا تمام ارکان پارلیمنٹ وزراء وزراء ایاللہ ٹائگر فورس شجرکاری موہم کا حصہ بنے روزانہ پینتیس لاکھ درخت لگانے کا حدف رکھا ہے کوشش ہوگی کہ پینتیس لاکھ روزانہ درخت لگانے کا حدف عبور کریں تحریک انصاف کے مطابق ٹائگر فورس ڈے پر شجرکاری موہم کے لیے ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے ذمہ داریاں سنبھال لیں مختلف ٹیمیں تشکیل ملک بھر میں پینتیس لاکھ پودوں کی تقسیم کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا جی بہت شکریہ مدسر آپ ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاک فوز دادو میں بارشوں اور سیلابی ریلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے آئی ایس پی آر کے مطابق نئی گاز ڈیم کی سیلابی ریلے اور برن ٹوٹنے سے متاثرہ عبادی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے ٹی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی انجنئر بزریا کشتیاں سیلابی ریلے میں گرے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں ترجمان پاک فوز کے مطابق میڈیکل کیم کے ذریعے متاثرین کو تیبی امداد فراہم کی جا رہی ہے بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے کراچی میں دو دن پہلے سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے آج صبح میں مختلف علاقوں میں کہیں بوند آبادی اور کہیں ہلکی بارش ہوئی کئی مقامات پر پانی جمع ہے اہم شہراؤں پر پانی جمع ہونے سے چریفک کی روانی متاثر ہے وزیر منشن کے اطراف بھی سڑکیں ڈوب گئی ہیں کراچی میں بادلوں کا بسیرہ کہیں بودابادی تو کہیں ہلکی بارش موسم خوشگوار ہے شہر بھی نکرا نکرا لگ رہا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا کھارہ در کی سڑکیں تعلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں قائد عظم کی جائے پہ دائش وزیر منشن کے طراف بھی پانی جمع ہے شہری کہتے ہیں انتظامیہ کی غفلت ان کے لیے وبالے جان بن جاتی ہے اہم شہراؤں پر بھی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو عام درفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا